اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مونوکروم اور کلر سکرین میں کیا فرق ہے مونوکروم ایسے مونیٹر کو کہا جاتا ہے جس میں سمبل ایک کلر ہوتا ہے جس میں صرف ایک کلر ہوتا ہے ایسے مونیٹر کو مونوکروم مونیٹر کہا جاتا ہے اور جس میں ایک سے زیادہ کلرز آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ایسے مونیٹر کو کلر مونیٹر یا کلر سکرین مونیٹر کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم monochrome monitor جو ہے اس کی کچھ example لے لیتے ہیں ہمارے پاس اس کی کچھ examples ہیں جیسے کہ paper white monitor, amber monitor اور green screen monitor یہ different three examples ہیں ہمارے پاس monochrome monitor کی اب ہم باری باری ان تینوں examples کی ایک example اس کی ایک picture دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں paper white monitor کی paper white monitor دراصل ایک flat monitor ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری main color جو ہوتا ہے white ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہماری black screen جو ہے وہ black color جو ہے اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کو ایک paper white monitor دکھایا گیا ہے جس کے background white ہے اور اس کے اوپر black color سے text لکھا وہاں نظر آ رہا ہے اس طرح کا monitor ہے اسے paper white monitor کہتے ہیں اسی طرح ایک اور example آتی ہے monochrome monitor میں جسے ہم amber monitor کہتے ہیں اس میں ہمارا background جو ہوتا ہے وہ black ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو text لکھا جاتا ہے وہ دراصل yellow color کا ہوتا ہے اور اسی طرح جو third type ہے وہ monochrome monitor کی green screen monitors کہلاتے ہیں جو کہ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا background black ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو جتنا بھی text لکھا وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے پاس ایک green color کا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان تینوں examples کے اندر ایک color dominant ہے جسے یہاں پہ green color dominant ہے یہاں پہ yellow color dominant ہے اور یہاں پہ black color dominant ہے یعنی کہ ایک single color جو ہے وہ آپ کو پوری screen کے اوپر نظر آ رہا ہو اس طرح کی جو monitors ہیں انہیں ہم monochrome monitors کہتے ہیں اب ہم ایک example لے لیتے ہیں یہاں پہ color screen monitor کی اب یہ جو color screen monitors ہیں انہیں RGB monitor بھی کہا جاتا ہے ان کے اندر جو ہماری main tube ہوتی ہے CRT tube جسے کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں اس monitor کو اگر آپ open کریں گے تو آپ کو بالکل اس کے center میں ایک cathode ray tube نظر آئے گی اس cathode ray tube میں تین electron guns ہوتی ہیں جہاں سے color beams جو ہیں وہ ان کی bombardment ہوتی ہے screen پہ یہ تین electron guns کون سی ہیں یہ دراصل ہمارے پاس کلاتی ہیں red green and blue یہ تینوں آتی ہیں یہ تینوں guns electrons کی stream آتی ہے اور یہ ہماری جو main screen ہے یہاں پہ یہ hit کرتی ہیں اور hit کرنے کے بعد ایک RGB triangle form ہوتا ہے جس کے اندر red کی بھی ایک value ہوتی ہے green کی بھی ایک value ہوتی ہے blue کی بھی ایک value ہوتی ہے تینوں value سے مل کر ایک single pixel ایک color pixel بنتا ہے اور ہمیں screen کے اوپر ایک color دکھائی دیتا ہے تو جتنے بھی ہمارے color screen monitor ہیں وہ اس RGB principal کے اوپر کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک example دیکھ لیں تو ہمارے جو main screen ہوتی ہے یہ phosphorus screen ہوتی ہے یہاں پہ جب electrons آ کے hit کرتے ہیں تو یہاں پہ تین چونکہ میں نے بات کی یہاں پہ تین guns ہیں red green and blue تین قسم کی beams آ کے hit کریں گے electrons کی اور ان تینوں کے ملاب سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک single pixel حاصل ہوگا جیسا کہ میں یہاں پہ ایک specific pixel یہاں پہ highlight کر رہا ہوں جیسے یہاں پہ آپ کو ایک box نظر آ رہا ہے یہ دراصل یہاں پہ ایک single pixel کو show کر رہا ہے اسی طرح یہاں پہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے squares نظر آ رہے ہیں یہ تمام ایک ایک single pixel کو show کر رہا ہے ہر pixel کی پیچھے red color کی ایک خاص value ہوتی ہے جو کہ 0 سے 255 کے بیچ میں ہوتی ہے اسی طرح green کی بھی ایک value ہوتی ہے جو کہ 0 اور 255 کے بیچ میں ہوتی ہے اور اسی طرح blue کی بھی ایک خاص value ہوتی ہے ان تینوں values کے combination سے ایک color generate ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اگر آپ کو pink color نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے red green اور blue کی کچھ fix values ہیں جس پر آپ کو یہاں پہ pink color نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے ہمیں یہاں پہ جو آپ کو یہ image نظر آ رہا ہے یہ دراصل ہمارا ایک color image ہے اور اس color image کے پیچھے چھوٹے چھوٹے pixels ہیں جس سے یہ مل کے بنا ہے اور ہر pixel کے اندر red green اور blue کی value موجود ہے تو اس طرح سے color screen monitor جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو قسم کی screens کی بارے میں بات کی یا دو قسم کی monitors کے بارے میں بات کی ایک monochrome monitor جس کے اندر simple ایک color ہوتا ہے اور color monitor جس کے اندر ہمارے پاس تین colors کے combination سے ہمیں different colors حاصل ہوتے ہیں